جسے ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے جسا ہی بخاری وغیرہ و دیگر کتاب میں بھی آتا ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ تین سخص جنگل سے جا رہے تھے اور اس کے اندر سے بارش ہوئی تو بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک گار کے اندر ایک گفہ کے اندر گز گئے تین لوگ تھے لیکن ایک سخص اس میں جو تھا دوسرا والا تو انہوں نے کہا کہ سب اپنے اپنے نیک عامالوں کے وسیلے اللہ سے دعا کرو تو اس میں ایک سخص تھا جو اس نے کیا کہا کہ اللہ میں جو ایک لڑکی تھی میری رشتہ دار تھی قریبی رشتہ دار تھی میں اس کو بہت پسند کرتا تھا لیکن وہ مانتی نہیں تھی اور مجھے بہت خواہش تھی اس کی لیکن وہ مانتی نہیں تھی ایک بار وہ مجبوری میں میرے پاس میں آئی اور مجبوری میں آ کر اس نے جو ہے مجھ سے التجا کی وہ کسی پریشانی میں تھی کوئی بیمار تھا اس کے گھر پاس کو پیسے کی حاجت تھی جرورت تھی تو اس نے مجھ سے کہا تو میں نے اس کے سامنے یہ چیز کو رکھ دیا اپنی خواہش کو رکھ دیا کہ جب میری خواہش پوری اگر تو کر دے گی تو میں تجھے یہ اتنا پیسے دے دوں گا تو وہ مجبور تھی تو وہ آ گئی میں نے اس کو جو ہے بلالیا وہ آ بھی گئی لیکن جیسے اس کے قریب بڑھا لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور اللہ میں سب تیری وجہ سے کہ میں ڈر گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا پیسے بھی اس کو دے دیئے کہ جا چلے جا تو یہ کیا ہے اللہ سے ڈر تقوی تو پھر اللہ نے کیا کیا اس گار کے فتر کو ہٹا دیا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر کوئی کرتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے دیکھا وہ گناہ کر رہا تھا اس سے بچا بچنے کے بعد اللہ نے اس کو اس کی نیکی بھی سواب بھی دیا اس کے بعد اسی کئی سالوں بعد پھر اس نے اسی کے نیک کام جو کیا تھا اللہ سے چاہاں ڈر گیا تھا اسی کے بدلے سے اس نے مانگا کہ اللہ اس مسئیبت کو اٹھا دیا تو اللہ نے مسئیبت کو اٹھا دیا یعنی تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈرا پہلے بھی ڈرا لیکن اس کا فائدہ وہاں پر بھی اس کو بعد میں بھی ملا تو یہ ہے کہ تقوی اور تقوی خوف اور امید کے بیچ میں ہے یعنی ایمان بھی اس کے بیچ میں ہوتا ہے ایمان جو ہوتا ہے ہمارا وہ خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھیں اس کے تعلق سے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے جن کو مرضی الموت پر تھے موت آنے والی تھی تو انہوں نے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو جا کر پوچھا کہ کہ کیسا محسوس کرتے ہو تو انہیں کہا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم بہت ڈرتا ہوں میں بہت ڈرتا ہوں تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم خاموش لے وہ فیر تھوڑی دیر اور فیر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم پوچھا اب کیسا میسوس کرتے ہو تو انہیں کہا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے کہ اللہ جب مجھے جنت دے گا تو اللہ قال کہ ہاں تقویٰ یہ ہے کہ دونوں امید اور ڈر کے بیچ کو ایمان کہا جاتا ہے یعنی ایمان اسی دونوں کے بیچ موسیقی